السلام علیکم میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کے طور پہ آپ مجھے سوپر ٹھینکس پھیج سکتے ہیں شکریہ تجال اور قیامت کی نشانیاں مصنف مدسر حسین سیان فتنوں کا ظہور قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پہ تر پہ ظاہر ہوں گے حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا اسے ابن ما جانے روایت کیا ہے فتنوں کی شدت قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنیں اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا اسے بخاری نے روایت کیا علم کا اٹھ جانا علم دین کا اٹھ جانا اور چہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں چہالت چھا جائے گی علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا چہالت پھیل جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اسے احمد نے روایت کیا والدین کی نافرمانی قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوں کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بائی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بارش وہی برساتا ہے یعنی اسی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی ماں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا اللہ جانتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عمل کا ناپید ہونا قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھتار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امانت کا اٹھ جانا قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آتھ آدمی زندہ ہوگا بظاہر بڑے بڑے اکل مند متپر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی بباطن پہ ایمان ہوں گے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی بس ایک سیاہ تاغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلہ کی طرح ایک ہلکہ سا نشان باقی رہ جائے گا جس طرح آگ کا ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی لوگ کہیں گے کہ فلان خاندان میں ایک امانتار آدمی موجود ہے اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے فلان بڑا عقل مند ہے بڑے ظرف والا ہے بڑا بہادر ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعن پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں کس سے نہ کروں اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے لیکن اب تو میں صرف فلان فلان یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں اسے بخاری نے روایت کیا ہے جھوٹی گواہی قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا حضرت تارک بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی ایک جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا دو تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شہر کی تجارت میں مددگار ہوگی تین قطع رحمی چار جھوٹی گواہی دینا پانچ سچی گواہی کو چھپانا اور چھے قلم کا ظاہر ہونا اسے احمد نے روایت کیا ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا اسے احمد نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن دو رکعات نماز ادا نہیں کرے گا اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے اسے تبرانی نے روایت کیا قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا نہ برائی سے روکے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت چلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے وعدہ اور امانت خلط ملت ہو جائیں گے یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی لوگ پلکل بگڑ جائیں گے اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عوام کا نا اہل حکمرانوں کو پسند کرنا قیامت سے پہلے عوام جانتے بوچھتے حکومت کی ذمہ داریاں نا اہل اور بدتیانت لوگوں کے سپرد کر دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو اسے بخاری نے روایت کیا ہے تجارت کی کسرت تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا تجارت عام ہو جائے گی علم ظاہر ہوگا ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا کہے گا نہیں پہلے میں فلان تاجر سے مشورہ کر لوں یعنی بدہدی کرے گا اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا اسے نسائی نے روایت کیا ہے جھوٹ کی کسرت قیامت سے پہلے جھوٹ کسرت سے بولا جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراکز آم ہو جائیں گے وقت گھڑ جائے گا حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا عرض کیا گیا حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل کرنا اسے احمد نے روایت کیا گانوں اور آلات موسیقی کی کسرت قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کسرت ہوگی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف قضف اور مسخ ہوگا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے بے حیائی اور فہش گوئی کی کسرت قیامت سے پہلے فہاشی بے حیائی اور فہش گوئی عام ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فہش گوئی کو پسند نہیں فرماتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فہش گوئی سے بغض رکھتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فہش گوئی عام ہو قطع رحمی کی جائے امسائی سے برا سلوک کیا جائے خائن کو امانتار کہا جائے اور امانتار کو خائن کہا جائے اسے احمد نے روایت کیا ہے خون ریزی کی کسرت قیامت سے پہلے خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی اور حرج عام ہوگا حرج کا مطلب ہے قتل اسے مسلم نے روایت کیا ہے لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ عورت کا تنگ باریک یا عوریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی ریایہ کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں ان کے بال سربختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی اسے تبرانی نے روایت کیا ہے قیامت سے پہلے مسلمان قائد معاشرت عادت و اتوار لباس تراش خراش چال ڈھال رہن سہن خورد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم دھی ایک بالشت چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم دھی ایک ہاتھ چلو گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کون اسے بخاری نے روایت کیا ہے فتنوں سے بچنے کی فضیلت فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا حضرت مقتاد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے اسے ابی دعود نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط مبارک اور وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط مبارک قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بوسط اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارے سے بتایا اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بوسط اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں اسے مسلم نے روایت کیا ہے چاند کا پھٹنا اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اقتربت الساعت وانشک القمر یعنی قیامت قریبہ پہنچی اور چاند پھٹ کیا سورہ القمر آیت نمدر ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا اسے بخاری نے روایت کیا ہے علماء کی اموات قیامت کے قریب علماء کی اموات کسرت سے ہوں گی جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی الزان ہو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما یعنی سردار بنا لیں گے ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے علم دین کی اشاعت قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جائے گا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے اللہ تعالی کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین تاخل نہ ہو یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور زلیل لوگوں کی زلت میں اضافہ کرے گا اللہ تعالی اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا اور زلیل لوگوں کو اللہ تعالی کفر کے ساتھ زلیل کرے گا اسے احمد و تبرانی نے روایت کیا ہے سرزمینِ عرب میں نہریں اور ہریالی سرزمینِ عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں پہنے لگیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور طولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکاة لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور سرزمینِ عرب سرسبز و شاداب چراغہوں اور نہروں سے پھر جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سرزمینِ عرب نے سرسبز و شاداب چراغہیں اور نہریں ہوں گی ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اسے احمد نے روایت کیا ہے عورتوں کی کسرت اور مردوں کی قلت قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ چالیس چالیس پچاس پچاس عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ایک ایک مرد کے ساتھ چالیس چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کسرت کے سبب ہوگا اسے مسلم نے روایت کیا ہے قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لئے 99 فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ ہو کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے انقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نموتار ہوگا لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لئے اس طرف چل پڑیں گے جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا یعنی انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اہل ایمان کا اجنبی ہونا قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتداء بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا لہذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹانا قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا شروع میں بھی اجنبی تھا یعنی لوگ اس کے دشمن تھے اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتداء میں تھا اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے با کیا اگلی ویڈیو میں سنے موسیقی